دوستو میکینیکل لوجک میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو پریسوں کے اوپر ہم زیادہ تر کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہاتھ آنے کا ڈر رہتا ہے تو اس لیے ہم نے یہ ایک سیفٹی کے لیے بنایا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ آپ ایسے لگا کے آپ سیفٹی کر سکتے ہیں کسی بھی بھائی بہن کا ہاتھ نہ آ جائے پریس کے اندر ایک دوست کا فون آیا تھا دلی سے وہاں پہ کسی کا ہاتھ آ گیا پریس کے اندر کام کرتے ہوئے تو انہوں نے میرے سے بات کیا تو میں نے سوچا کہ آپ کو ویڈیو ضرور ڈالوں تاکہ آپ کا کسی کا بھی ہاتھ آنے سے بچ جائے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں پریس کے اوپر دیکھئے یہ ایک پیس لینا آپ نے میں نے تھوڑا دیمینشن بھی ساتھ میں میش کر دی ہیں جیسے چار انچی کا آپ نے پیس لینا ہے تو اور اس کی لمبائی کچھ اس طرح سے نو انچی آٹھ انچی آپ پریس کے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ ہائٹ ہے جو پریس سے تھوڑا دور رہے گا تو یہ چار انچی کے آس پاس جیسے ہم نے بلاک لیا تو اتنا یہ تھوڑا دور رکھے گا تاکہ ڈائی بھی لگے گی اور اس کے بعد اس کی لیندھ بھی اسی صاحب سے آپ منٹین کر لیں یہ بیس اچھی اگر آپ کی پریس بڑی ہے تو اسی صاحب سے آپ لگا سکتے ہیں ہم نے یہ تیس چار انچ کی پریس کے اوپر لگا کے دیکھا تو یہ کچھ اس کی لمبائی ہے یہاں سے تو یہاں یہ ہم نے ایک گلاس لگا رکھا ہے جیسے پتہ لگتا رہے گا کہ جب ڈائی کے اندر جب پریس لگائیں گے جلائے گا تو دکھائی دیتا رہے کہ ہمارا پیس لگ گیا ہے یا نہیں لگ گیا تو کچھ اس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے اس کو آپ پائپ سے تیار کر سکتے ہیں یہ پلاسٹک لگایا ہم نے یہ ایک آدھی انچی کا پائپ لیا اور اس کو پورا بینڈ کر لیا بینڈ کر کے ہم نے کچھ اس طرح سے اسٹرکچر تیار کیا ہے یہ میں جیسے ہاتھ سے دکھا رہا ہوں آپ کو ریڈنگ تو آپ نے اس طرح سے تھوڑا ٹیپ پر کی طرف یہ پیس بنانا ہے اس کے اندر سراغ کر لینے زیادہ جس سے سراغ کا یہ فائدہ ہے کہ جب آپ پریس کے اوپر لگائیں گے اگر آپ کی سیٹنگ نہیں آ رہی تو آپ آگے پیچھے کر کے سراغ کے اندر اس کو فیٹ کریں گے تو جس سے یہ مومنٹ جب کرے گا جیسے آپ کی پریس نیچے کو چلے گی تو اس کے حساب سے اس کی مومنٹ ہے جو اسی وقت سامنے آئے جب ہاتھ آنے کا ڈر ہو مطلب ہاتھ نہ آئے تو پیس لگ چکے لگانے کے بعد جب اس کا ہاتھ ہے فری ہو جائے تو اس کے اندر بھی میں نے دو تین سراغ کیے اور ویرنگ لگایا ہے اس کے ساتھ تک کہ اس کی مومنٹ ہے جو آرام سے ہو سکے کیونکہ اس کے اندر ایک پیڑ بھی لگانا پڑے گا آپ کو تو اور کچھ اس طرح سے آپ نے یہ باڈی ہے جو آپ نے تیار کر لینی ہے اور آپ پریس کے اوپر بار بار لگا کے دیکھیں گے تو زیادہ ٹھیک رہے گا تو آپ آسانی سے لگا لیں گے اور یہ بولٹ ہے اس کے اندر ڈالے گا ادھر بیک سیٹ سے تو وہاں بھی یہ دیکھئے وہ سراغ ہے اس کے اندر پھر بیرنگ لگا رکھا ہے ہم نے تو یہ ایک آر پار ہے سراغ اس کے اندر چھوٹا بولٹ لگے گا اور یہ باڈی کے ساتھ فٹ ہو جائے گا یہ باقی کا پارٹ ہے جو آگے پریس کے سامنے کھڑا ہوگا یہ میں نے پیڑ لگایا تاکہ بندے کو چوٹ نہ لگے جب یہ ہاتھ کو ایک دم سائیڈ میں اٹھائے گا تو تھوڑا سپیڈ سے آئے گا تاکہ چوٹ نہ لگے تو آرام سے اس کا ہاتھ ہے جو باہر کو فیک دے کچھ اس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے اس کو تو یہ ہم ہم ابھی پریس کے اوپر لگانے جا رہے ہیں اس کو تو یہ ہمارا جو پارٹ ہے پورا تیار ہو چکا ہے تیار کر کے اور ابھی ہم اس کو پریس کے اوپر لگائیں گے تو آپ کی اگر پریس بڑی ہے جہاں چھوٹی ہے تو اسی صاحب سے آپ نے سراغ بھی اس کے کوئی مجرمنٹ نہیں ہے اس کی آپ اپنے انداجے سے اس کے سراغ کر لیتے تو اسی صاحب سے آپ کو جہاں پہ سیٹنگ صحیح بیٹھے گی تو وہاں پہ آپ لگا سکتے اگر آپ کی ڈائی بھی بار بار چینج ہوتی رہے گی ڈائی کے حساب سے بھی آپ کو اس کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ جب اگر ڈائی کی شاٹائٹ جادہ ہوگی جہاں کم ہوگی تو اس حساب سے اس کا جو سراغ آگے پیشی آپ کو کرنا پڑے گا جو اگر ڈائی فیکس ہے تو آپ ایک بار سیٹنگ کر کے آپ لگا لیں اور باقی کا بھاگ اس کا کار دیں سراغوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو صرف آپ کو انہی صرف ہولوں کی ضرورت ہے جو آپ کو چاہیے وہ سٹیم جب آپ پریس کے اوپر اس کو فٹ کر رہے ہیں تو اس لئے ہم نے زیادہ اس کے اندر سراغ کیے کیونکہ ہم کئی پریسوں کے اوپر اس کو یوج کرتے ہیں کبھی کسی پریس کے اوپر لگاتے ہیں اور کبھی کسی پریس کے اوپر لگاتے ہیں تو اس طرح سے کچھ آپ نے یہ جو میں نے آپ کو سارا دکھایا تو آپ نے تیار کر لینا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو کم زیادہ کر لیں جتنا بھی آپ کو جرورت رہو تو آپ یہ کچھ ویڈیو ہماری پہلے کی بنی ہوئی ہے دیکھیں جب ہم نے بنا کے لگایا تھا تو بھی بلکل صاف تھا اور پینٹ کر دیں آپ تھوڑا اچھا لگے گا سامنے دیکھنے سے تو کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے الگ سے پائپ تھا اور یہ ہم نے اس کے اوپر بولٹنگ کر دیا پلیٹ کے اوپر اور یہ دو بولٹ لگا دیا اور اس کے اوپر ہلکا سا بینٹ ڈالا ہے بینٹ ایسی صاحب سے ڈالا ہے جب آپ پریس کے اوپر فٹ کر رہے ہیں تو ہماری یہ سیٹنگ ہے بلکل صحیح آ جائے دوستو اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگے تو لائک اور شیئر جرور کریں اور میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں ایسی بہت ساری ویڈیو ہیں جو آپ کو پریس کے اوپر جو اپرا آل میں آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے میں نے بنائی ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کو کچھ باڈی کے اوپر فٹ کیا اور کچھ مستر کے اوپر فٹ کر لیا جیسے ہماری پریس تھی اور یہ بڑا جو پتی میں آپ کو دکھا رہا تھا ابھی ہم اس کو بٹے کے ساتھ لگائیں گے کیونکہ جو بٹا ہے وہ جارہ اپڈان تو اسی نے کرنا ہے اسی کے حساب سے ہی آپ کی جو اس کی چال ہے اسی حساب سے بنیں گی اور یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے یہ کام کرے گا اگر تھوڑا زیادہ سپیڈ آ رہی ہے تو آپ تھوڑا سراغ آگے پیچھے کر لیں جس سے آپ کا ہاتھ آنے سے بچ جائے اور کسی کا بھی ہاتھ نہ کٹے تو یہ کچھ اس طرح سے مومنٹ کرے گا جیسے ہی آپ پیڈل دمائیں گے ترنتی یہ سیڈ میں کر دے گا بیجار میں بھی مل جاتے ہیں اور کوشلی ہوتے ہیں آپ اس طرح سے آپ تیار کر کے اور پریس کے اوپر لگا کے سیفٹی کر سکتے ہیں